معیشت میں غیر یقینی ختم کرنے اور استحقام لانے کے لیے مصبت خبریں آنے کا سلسلہ جاری ہے اور اس کے اثرات مارکٹ پر بھی نظر آ رہے ہیں کل آئی ایم ایف کا بورٹ پاکستان کو قرض دینے کا معاملہ دیکھے گا اور اس کی منظوری دے گا جبکہ آج وزارت خزانہ کے ذرائقہ یہ دعویٰ سامنے آ گیا ہے کہ بجٹ شرح سود اور ٹیکس محصولات پر اتفاق کے بعد وزارت خزانہ اور آئی ایم ایف کے درمیان بیرونی فائننسنگ کا معاملہ بھی تیپ آ گیا ہے اور آئی ایم ایف نے وزارت خزانہ کے بھیجے گئے آٹھ اشر یا دو ارب ڈالرز کے فائننسنگ گیپ کو پورا کرنے کا منصوبہ مان لیا ہے جس کے تحت آئی ایم ایف، ورلڈ بینک، ایشن ڈیولپنٹ بینک، چین، سعودی عرب اور متحدہ عرب امراض سے فائننسنگ حاصل کی جائے گی جبکہ اس کے بعد یہ خبر بھی سامنے آئی کہ سعودی عرب نے وعدے کے مطابق دو ارب ڈالرز کے اضافی ڈیپوزز پاکستان کی اسٹیٹ بینک میں جمع کرا دیے ہیں جس کے بعد وزارت خزانہ احسالدار نے سعودی عرب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے بتایا کہ ان دو ارب ڈالرز کے آنے کے بعد اسٹیٹ بینک کے زخائر ساڑھے چھے ارب ڈالرز اور ملک کے ٹوٹل زغر مبادلہ کے زخائر گیارہ اشاریہ سات ارب ڈالرز ہو گئے ہیں آج وزیر آدم شیمان شریف نے بھی سعودی عرب کا شکریہ ادا کیا آئندہ معیشیت کو اپنے پیروں پر کھڑا کرنے کا عظم دہر آیا آج سعودی عرب سے دو ارب ڈالرز آ چکے ہیں جبکہ وزیر خزانہ احسالدار ہمارے ہی پروگرام میں یہ بتا چکے ہیں کہ اس مہینے پاکستان کو دوست ممالک آئی ایم ایف اور دیگر بین الاقوامی اداروں سے کل ملا کر پانچ اشاریہ چھے ارب ڈالرز مل جائیں گے اور ملک کے ٹوٹل زخائر چودہ ارب ڈالرز سے تجابوس کر جائیں گے بیرونی فنڈنگ کے حوالے سے غیر یقینی کی صورتحال ختم ہونے اور آئی ایم ایف سے سٹاف لیویل معاہدہ ہونے کے بعد کل فچ نے بھی پاکستان کی ریٹنگ ٹیپل سی مائنس سے بہتر کر کے ٹیپل سی کر دی تھی جبکہ ان تمام خبروں پر آج بھی سٹاک مارکٹ نے مصبت رد عمل دیا ہے اور ہنڈر انڈیکس پانچ سو ستر پوائنٹس اضافے کے ساتھ چودہ ماہ بعد پینتالیس ہزار پوائنٹس کی ستہ عبور کر گیا ہے آئی ایم ایف سے سٹاف لیویل معاہدے کے بعد انڈیکس میں نو فیصد کا اضافہ ہو چکا ہے پاکستان کی بنالکوامی بانڈز جو ڈیفالٹ لیویل پر چلے گئے تھے اب مستحکم ہو گئے ہیں بات کریں گے خاکہ نجیب صاحب مہرے معیشت ہمارے ساتھ موجود ہے خاکہ نجیب صاحب بہت شکریہ ہمیں شویر میں جوائن کرنے کے لیے صاحب کیا حتمی طور پر کہا جا سکتا ہے کہ غیر یقینی کی صورتحال ختم ہو گئی ہے بری خبروں کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے اب یہاں سے استحقام کی طرف معیشت جائے گی یا خطرات آپ کو بھی بھی نظر آ رہے ہیں آئی تنک شاہزیب صاحب جو حتمی طور پر ایک بات کہی جا سکتی ہے کہ ساری مارکٹس ڈیفالٹ رسک میں ٹریڈ کر رہی تھیں جو ڈیفالٹ رسک کا خطرہ ہے وہ جب تک کہ آئی ایم ایف کا پروگرام نو مہینے کے لیے ہے اور اگر ہم اس کو چلائیں گے تو وہ ڈیفالٹ رسک کا خطرہ ختم ہو گیا ہے مارکٹس اب بہیف کر رہی ہیں بانڈ مارکٹ ایف ایکس مارکٹ اینڈ آر سٹاک ایکسچینج اس طرح بہیف کر رہی ہیں کہ وہ خطرہ ٹل گیا ہے پاکستان میں ہر چیز کا جو انکر تھا وہ آئی ایم ایف تھا جتنی چیزیں آپ نے ذکر کی جتنے فنڈز اب فلو اور بھی ہونے ہیں اس میں آپ وہ بھی ڈال دیجئے کہ نو ارب ڈالر جو جنیوہ میں پلیج ہوئے تھے اس میں سے صرف دو تین سو ملین ڈالر آیا ہے تو وہ بھی آئی ایم ایف کی وجہ سے ہی فلو ان ہون ہے چائنہ نے آپ کو تھوڑا سا پلیٹ فارم دیا باقی کنٹریز نے آپ کے ساتھ کیا سو جو ڈیٹ انسٹرومنٹس ہیں وہ سیکیور ہو گئے ہیں ان کی سیکیورٹی نے آپ کو ڈیسمبر تک کور دے دیا ہے اس کور سے چھ ارب ڈالر جو آپ نے دینے ہیں یہ نیٹ ہے جو تقریباً آپ نے دینا ہے ری پروفائلنگ اس کے علاوہ ہے وہ کر کے آپ کورڈ ہیں یہاں پہ آپ آ کھڑے ہوئے ہیں سو دس اس دی بیسٹ ویئے ٹو سی ان دی شورٹ ٹرم بٹ آنے والے پورے سال میں تئیس سے پچیس ارب ڈالر آپ نے ری پروفائلنگ انڈ جو واپس کرنے ہیں دس ارب واپس کرنے ہیں اور تقریباً تیرہ ارب ری پروفائل کرانا ہے پلس یاد رکھئے کہ کرنٹ اکاؤنٹ اگلے سال میں کہیں بھی چار سے چھ ارب ڈالر کے درمیان آئے گا وہ بھی ارینج کرنا ہے سو ان دی شورٹ رن جہاں آپ کو تھوڑی سی ماکرو سٹیبلٹی دکھائی دینا شروع کی ہے ان دی ٹویلو منٹس آپ کو بہت سے کام کرنے ہیں جس سے آپ یہ سارے جو ہم نے اہداف ابھی ڈسکس کی ہیں پلس آپ کو سپلائے سائیڈ کو استحقام دینا ہے تاکہ جو ایکسپورٹ کا ڈینٹ ہے وہ دور کر سکیں مارکٹ بیسٹ ایکسچینج ریٹ پہ رہنا ہے چار ارب ڈالر فلو پاکستان میں ہوا ہے ایف آئی ٹوینٹی تری میں وہ رمیٹنس میں شو نہیں ہو رہا سو اس کو واپس لانا ہے وہاں پہ آپ نے اپنی سپلائے سائیڈ کو بہتر کر کے انفلیشن کو سنبھالنا ہے یہ اب سارے کام ہیں جو میں شورٹ ٹرم کے آپ کو بتانا ہوں خرص طرح اور لانگ ٹرم کے حوالے سے آپ کی بڑی واضح راہ ہے کہ ایک تو جیسے کوئی نہیں حکومت آئے وہ ایک اور آئی ایم ایف کے پروگرام میں جائے پھر اس ملک کو ریفارمز کی ضرورت ہے پرائیوٹیزیشن پروگرام کی ضرورت ہے وہ تمام چیزیں مگر الیکشن کا ٹائم ہے اب فچ نے بھی جہاں ہماری ریٹنگ بہتر کی ہے وہاں پہ خطرے کا اظہار کیا ہے کہ جی پولٹیکل انسرٹینٹی اپنی جگہ پر رہے گی چھ مہینے پاکستان اگر کوئی پولٹیکل ایڈونچر کی صورت میں کوئی اکنومک ایڈونچر کوئی حکومت نہ کر رہی ہو اور کوئی ایسے فیصل نہ لے کہ ہم ڈی ریل کر دیں آئی ایم ایف کا پروگرام تو چھ آٹھ مہینے الیکشن کا ٹائم اب آسانی سے پاکستان گزار سکتا ہے بغیر کسی خطرے کے سو شازیب آپ نے اچھا کیا یہ پوائنٹ کر دیا کہ میرا ویو بڑا کلیر ہے اس پہ ایک تو تھا فنڈ کا پروگرام سیکیور کریں اب سیکنڈ ویو یہ ہے کہ یہ جو میں نے آپ کے سامنے تیرہ ارب ڈالر رکھے ہیں نا شازیب اس کو ری پروفائل ایک سال کے لیے نہ کیجئے ہیرز ایری گوڈ ڈیل فور پاکستان آئی ایم ایف میں ہیں چائنہ سعودی عربیا یو اے ای قطر سب سے بات کر کے اس کو پانچ سال کے لیے ری پروفائل کر دیجئے شازیب اگلے تین سال جو آپ کو 39 بلین دکھائی دے رہا ہے نا وہ اٹ جائے گا پاکستان کو یہ اتنا بڑا کمفرٹ آئے گا کہ آپ کی جو ڈیٹ سسٹینیبلیٹی ہے وہ ایک دم تبدیل ہو جائے گی ہر سال ہم ہر سال ان دوست موالک کے پاس رول اوور کے لیے نہ جا رہے ہوں پانچ سال کے لیے یہ ہمیں پتا ہو کہ یہ رول اوور ہو چکا ہے تو جو 75 ارب ڈالر اب تین سال کے لیے کہہ رہے ہیں اس میں سے 49 ارب ڈالر نکل جائے گا اب آگے چلیے سو 39 نے ادھر ہانڈل کیا سو ایک تو ڈیٹ ری پروفائلنگ پہ اتنا کام کیجئے ایک اور کام کیجئے اپنے آئی پی پیز کے ڈیٹ کو بھی آئی ایم ایف کی امبریلا کے انڈر رہتے ہوئے ری سٹرکچر نہ کیجئے پر ری پروفائل کیجئے کیونکہ یہ بجلی کا جو آپ کے سر پہ تلوار ہے یہ بھی اٹھ جائے گی سو اگر نمبر ٹو اب آپ نے ڈیٹ ری پروفائلنگ کا کام کیا نمبر تھری میں بہت ہی اعترام سے کہتا ہوں اور آپ ہمیشہ کہتے ہیں کہ میں نے آئی ایم ایف کے یہ دونوں پروگرام کی ہیں پاکستان کے لیے ایک ٹیم سیٹ اپ کریں جو اگلا ای 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 ایف کا پروگرام لکھنا شروع کرے آج سے اگر یہ نہیں کریں گے تو پھر نومبر دسمبر میں ایک حکومت آئے گی جس کا آپ خدشہ کر رہے ہیں وہ پھر آپ کو پتا ہے انشور ہو جائے گی میں ان کو کہتا تھا فوری طور پر جائیے گورنمنٹ شاید اس وقت سوچتی تھی کہیں اور چلے جائیں کوئی راہ فرار ای 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 نئے سے نہیں ہے اس کی تیاری کروائیے تاکہ آپ ایکسٹینڈڈ فانڈ فسیلیٹی کا ای 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 پی اپنے دماغ میں نا سوچ رہے ہوں اور بتا رہے ہوں نئی حکومت کو اور چوتھی چیز یہ ہے کہ اب آنے والی جو پانچ سالہ حکومت ہے ایک چیز تو تہہ ہو گئی ہے کہ ایک کام ہم نے کرنا ہے یہ بھی میں نے آپ کے پروگرام میں کہا ہے وہ ہے ایگری کلچر کی پیداواری صلاحیت کو ٹھیک کرنا پر یہ تو ایک کام ہے جو آپ کر جائیں گے پر انرجی سیکٹر کو ایس او ایز کا پرائیوٹائزیشن پروگرام کیا ہوگا یہ دو چیزیں جو ہیں اور ایکسپینڈیچر ریفارمز شازیب اب ہمیشہ ہم ٹیکس ریفارم کی بات کرتے ہیں آئیم گوئنگ ٹو گو آن ای لیمب انڈ سی دیس ایکسپینڈیچر ریفارم جو ہے وہ اپر ہے سات ہزار تین سو آپ کا کھڑا ہے مارک اپ میں سبسیڈیز ایک ہزار چوالیس ارب روپے کی ٹارگٹیڈ نہیں ہے یہ جو ریفارم ہے نا یہ کلیدی ہے پینشن آٹھ سو چار ارب شازیب ایک لائٹر نوٹ پہ کہتا ہوں میں نے پانچھ سال پہلے فائنانس کی ٹیبل پہ کہا دھائی سو ارب کی سبسیڈیز تھی ہیں ڈبل ہو جائیں گی میں غلط تھا شازیب آج وہ آٹھ سو چار ارب پہ ہیں اس کا تو بڑا سرجکل ریفارم کرنا پڑے گا اس کو کیجئے سو یو بل سٹارٹ گیٹنگ این آئیڈیا کہ جو سیونگز ہیں اسی طرح جیسے جیسے مارک اپ آپ کا سمبھلے گا اور آپ کی انفلیشن سمبھلے کی جو شورٹ ٹرم میجرز ہیں آپ کو ایک دو پرسنٹ گرانا چاہیے اپنے ہائے ریٹ کو بھی تاکہ آپ کو یہ سات ہزار تین سو کی بجائے شاید سات ہزار پہ گزر جائے سو یہ سب کام شروع کیجئے پر اس کے لیے شازیب اگر آپ نے ایگری کلچر کا اتنا بڑا لمس کا سیٹ اپ کیا ہے یہ کام تو اس سے بہت ہی ہائے روئیت کے ہیں اس کے لیے تو آپ کو ڈیٹ ری پروفائلنگ کی ٹیم آپ کو اپنی آئی ایم ایف کی ہینڈل اس پروگرام کو بھی کرنا اور ای 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 ایف ایف کا پروگرام بھی لکھنا اس کی ٹیم اور پھر پولیٹیکل پارٹیز کا سٹرکچرل ایجنڈا اور آپ پانچ سال بعد اگر یہ ہم سب کام کر جائیں اور یہ اب ڈوئیبل ہیں اگر یہ کام ہم کر جائیں تو پاکستان would start to look like a different economy